السلام علیکم good afternoon and noon جی فرینڈز کیسے آپ سب لوگ میک ہوتی ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھی ہوں گے fit ہوں گے healthy ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی study ہے وہ بہت اچھی جاری ہوگی تو آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی کامن ویڈیو ہے کہ آپ لوگ ڈیلی کی سنٹنسز میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ویڈیو میں وہی سنٹنسز بتا رہی ہوتی ہوں جو آپ ڈیلی میں انگلیش جو اردو بول رہے ہوتے ہیں انہی کی انگلیش کو convert کر کے آپ کو سکھا رہی ہوتی ہوں تو آپ کو کافی helpful ہوں گے یہ سنٹنسز یہ انگلیش جو ہے آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی hope so تو سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنی ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب پیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام فرنڈز کے شاہد شیئر کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور دوسروں کی ہیلپ بھی ہوتی رہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں آپ بھی کسی کی ہیلپ کیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنی ویڈیو لرنگ سنبج بین سبسکرائب اور لائک جو آپ کی ڈیلی کی روٹین میں روزانہ آپ نے بولنے ہوتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنی ویڈیو جو فرس ویڈیو ہے اس سے پہلے ایک سسپنس تھوڑا سا کریئٹ کر دوں آپ لوگوں کے لئے گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ انگلیش میں ویڈیو بناؤں تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں وہ مجھے ٹاپک بتا دینا ہے کہ اسی ریلیٹڈ جو ہے آپ نے ویڈیو بنانی ہے یا آپ لوگوں کو انگلیش میں کوئی کنفیو یا نو سنٹنس کسی ٹاپک پر سنٹنس بنانے میں پرابلم ہو یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ لوگوں نے وہ بتانے ہیں تاکہ جو نیکس ویڈیو ہو وہ آپ لوگوں کی سجیشن پر میں بناؤں تو آج کا مرد جو فرس سنٹنس ہے یہ سنٹنس آپ کا اتنا کام ہے کہ آپ ایک دن میں کا مذہم دس سے بارہ مرتبہ ضرور بولتے ہیں آپ اس کی جگہ کیا کر سکتے ہیں اس میں سے جو بھی آپ کو لگے یہ تینوں کریکٹ ہیں ناخن تراشو بہن اور بھائی کو تنگ مت کرو بہن اور بھائی کو تنگ مت کرو اب اٹھ بھی جاؤ تو آپ لوگوں نے پریکٹیس کرنے سے ہی آتے ہیں آپ لوگوں کی انگلیش نیٹیو جو لینگویج ہے وہ نہیں ہے انگلیش آپ لوگوں کی سیکنڈ لینگویج ہے تو آپ جب بولیں گے صبح کسی کو اٹھانے کے لیے کہ اب اٹھ بھی جاؤ آپ لوگوں نے اب اٹھ بھی جاؤ نہیں بولنا بولنا یہی ہے لیکن اس کا طرح سین کر دینا وہ کس طرح پلیز گیٹ آؤٹ آف بیٹ ناو نیکسٹ آئے آپ کا سنٹنس فنش یور میل فنش یور لنچ فنش یور ڈینر تین لفظ تینوں کی جگہ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں فنش یور لنچ کریں فنش یور دینر کریں فنش یور میل کھانا ختم کرو what's going on کیا ہو رہا ہے جب آپ کسی فرنڈ سے یا گھر میں کسی سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے تو what's going on nuts کیا ہو رہا ہے یہ نہیں کرنا آپ نے what's going on نیکسٹ ہے come on you are getting late for school یہ تو ڈیلی یوزن ہے جلدی کرو آپ کو سکول کے لیے دیر ہو رہی ہے come on you are getting late for school ڈیلی یوز کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں نیکسٹ ہے wash your face یہ بھی آپ کی روٹین کا ہے کہ ڈیلی آپ نے اٹھ کے یہ لہ کام لازمی کرنا ہے اس کے وغیرہ آپ کی صبح ہی نہیں ہوتی آپ کی مورنگ wash your face اپنا چہرہ دھولو make it's hair جلدی کرو جو آپ اکثر کر رہے ہوتے ہیں make it's hair جلدی کرو brush your teeth before go to bed brush your teeth سونے سے پہلے اپنے دانت صاف کر لو آفٹر بعد میں ہوتا اگر آپ نے کہنا ہے brush your teeth before یہاں پہ ہے تو after you go to bed جب سوک اٹھتے ہیں تو بھی دانت صاف کرنے چاہیے brush your teeth before before eating یا after eating کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بنایا brush your teeth before you go to bed سونے سے پہلے اپنے دانت صاف کر لو یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک دامن لکھا ہوئے آپ نے یہی کرنا ہے سونے سے پہلے اپنے دانت صاف کر لو I need your blessing مجھے آپ کی دعائیں چاہیں I مجھے need ضرورت ہے your blessing مجھے آپ کی دعائیں چاہیں یا مجھے آپ کی دعائیں کی ضرورت ہے دعا سے related اور wish سے related اگر آپ نے انگلیش میں کسی کو wish یا prayer یعنی کہ کسی کو دعا دینی ہے تو اس سے related میں نے ایک الادہ ویڈیو اپلوڈ کی بول سکتے ہیں وزر کر کے چینل کا آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی I recommended you special جو انگلیش کی دعا سے related ویڈیو ہے آگے next دیکھیں don't feel bad about his her word تو دو لافظہ آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے don't feel bad about his word یا don't feel bad about her word دونوں use کرتے ہیں اس کی باتوں کا برا مت ماننا put on the shoes یہ اصلا word ہے کتن میں آپ لازمی use کرنا ہے کتنی بار put on the shoes take off your shoes جب آپ کوئی چیز پہن رہے ہیں تو آپ نے put لگانا ہے اور جب کوئی اتار رہے ہیں تو آپ نے take یا change کر رہے ہیں تو آپ نے take لگانا take off your shoes take off your dress کچھ بھی put on the shoes جوتے پہنو take off your shoes جوتے اتار دو تو یہ تھی آپ کی آج کی ویڈیو بہت informative ہوگی بہت آپ کو help کرے گی آپ دیلی سیمپل انگلیش روٹین سنٹینسز میں کافی helpful ہے تو ویڈیو آپ لوگ کیسے لگ یہ آپ لوگ نے لازمی کمٹ باکس میں بتانا ہے ویڈیو میں آپ کو سیسپنس بولا تھا کریئیٹ کرنے کا کہ میں نے کیا آپ کے ٹاپک سی ریلیٹر میں ویڈیو بنانا چاہتی ہوں آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ میں تنس بناؤ ور بناؤ یا کچھ بھی سے ریلیٹر یا کوئی ایسے سنٹنس جو آپ چھوڑ تی ہوں جو آپ لیلی بولتے ہوں یا آپ بولنا چاہتے ہوں ان کو تاکہ جو نیکس ویڈیو آپ کی سیجیشن پہ ہو تو دیکھتے ہیں کون پہلے کومنٹ کرتا ہے اور کس کی سیجیشن پہ پہلی ویڈیو اس ویڈیو کے بعد بنتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھے سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں کوئی بھی کنفیوزن یا کوئی پرابلم ہے آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے کوئی بھی کوئی سنٹنس بنانا ہو یا کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آنے والی نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ